بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی مخندی ہلوے کی دو ریسیپیز یہ دونوں طرح سے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اتنا یمی اور ڈیلیشیز بنتا ہے کہ ایک بار اسے کھانا سٹارٹ کریں گے تو آپ کھاتے ہی چلے جائیں گے بچوں اور بڑوں کو یہ بہت پسند آئے گا جن لوگوں کو سوڈی کا ہلوہ پسند نہیں ہے ایک بار اس ریسیپی سے آپ کو ہلوہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو چلیے پھر فٹا فٹ سے اسے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مخندی ہلوے کی فرسٹ ریسیپی کو ایک کپ میں نے لے لی ہے سوڈی اس کو میں چھان لوں گی اب اس کے اندر میں دو کپ دودھ ایٹ کروں گی اور اس کو مکس کرنے کے بعد سوک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ چار گھنٹے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن اگر اس سے بھی کم ٹائم ہے تو آپ ایک گھنٹہ اس کو ضرور دیں سوک ہونے کے لیے اس سے مخندی ہلوے کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تھوڑا سا آئل میں نے لیا ہے پین میں اس کے اندر میں نٹس کو روست کروں گی دو منٹ کے لیے اب ان کو کر دیتے ہیں سائٹ پہ ایک پین میں نے لے لیا ہے اس کے اندر میں چینی آٹ کروں گی ایک کپ میں نے سوجی لی تھی اور ایک کپ سے تھوڑی سی کم میں چینی لے رہے ہیں اگر آپ لائٹ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ چینی کی مقدار تھوڑی اور کم کر سکتے ہیں لیکن جتنا میں نے میٹھا ڈالا تھا یہ بلکل پرفیکٹ تھا تھوڑا سا پانی میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں چینی کو تھوڑا سا میں میلٹ کروں گی اور جیسے ہی چینی تھوڑی میلٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر میں آٹ کروں گی آئل جتنی میں نے چینی لی تھی اتنا ہی آئل میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں اب اس کا ہمیں کیرامل تیار کرنا ہے میڈیم فلیم پہ مخندی ہلوے کو ہم بنائے گے کسی بھی سٹیج پہ ہم فلیم کو تیز نہیں کریں گے میڈیم فلیم پہ اس کو ہم پکائیں گے اور آہستہ آہستہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا پندرہ منٹ میں ہمارا کیرامل جو ہے پرفیکٹ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں لائٹ گورڈن کلر اس کا آ چکا ہے لیکن مخندی ہلوے کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاگ گورڈن ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو ڈاگ گورڈن کروں گی تھوڑی دیر میں اور اس کو پکاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ڈاگ گورڈن کلر آ چکا ہے اب اس کے اندر میں بیٹر ڈال دوں گی سوجی والا نون سٹیک پین میں اگر آپ بنائیں گے تو آپ ایزی لی اس کو بنا سکیں گے اگر الیمونیم کا بردن آپ لیں گے تو اس میں بار بار یہ چپکتا ہے ہلوہ اور تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بنانے میں اس میں آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں سوجی ڈالنے کے بعد اس کو دس منٹ تک میں پکاؤں گی الائچی پاورڈر میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں سوجی اچھے سے بھن بھی چکی ہے یہ دیکھیں سارا آئل جو ہے یہ اوپر آ گیا ہے لاسٹ میں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں نٹس جو میں نے روست کر کے رکھے ہوئے تھے نورمل حلوہ جو ہم بناتے ہیں اس سے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تھوڑا سا یہ سٹیکی سا ہوتا ہے یہ دیکھیں مکھنڈی ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں فلیم کو بند کروں گی اور ہلوے کو اس طرح تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی تاکہ ایکسٹرا آئل جتنا بھی ہے یہ سارا نکل آئے اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے گھی میں ہی بنائیں آئل میں بھی اگر آپ اسے بنائیں گے تو اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا کٹے ہوئے بادام میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تھوڑے سے بہت ہی مزیدار مکھنڈی ہلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف یہ بھی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اور میتھڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی سب چیزیں سیم ہیں اس کے لئے سیم انگریڈینٹ ہمیں چاہیں گے لیکن طریقہ اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایک کپ میں نے سوجی لے لی ہے اس کے ادر میں نے دو کپ دودھ آٹ کر کے اس کو بھی میں چھوڑ دوں گی سوک ہونے کے لئے تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام اور کرش کوکوڑنٹ میں نے لیا ہے اس کے لئے اس کے لئے ہمیں پہلے سیرپ تیار کرنا ہے ایک کپ پانی کے اندر چینی ڈال رہی ہوں میں ایک کپ سوجی میں نے لی تھی اور ایک کپ سے تھوڑی سی کپ میں اس کے اندر چینی آٹ کر رہی ہوں اس کو بوائل کر لیں گے جیسے ہی چینی ہماری حل ہو جائے گی اس کے اندر تو اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے پین میں میں آدھا کپ آئل لے رہی ہوں اس کے لئے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سوجی والا بیٹر اس کو بھی ہم نے میڈیوم فلیم پہ پکانا ہے پہلے ہم نے کیرمل تیار کیا تھا یہاں پہ ہم سوجی کو ڈار گولڈن کریں گے اور یہ تھوڑی دیر بعد اس طرح سے چپک نہیں لگ جائے گی سٹکی سی ہو جائے گی لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس اس کو ایسے ہی چلاتے جائیں جیسے ہی یہ بنائی کی طرف آئے گی یہ خود بخود سیٹ ہو جائے گی اور نرم ہو جائے گی اور کلر بھی چینج ہوتا جائے گا اس کا یہ دیکھیں کلر بھی اس کا چینج ہو رہا ہے اور سیٹ بھی ہو گئی ہے سوجی کو اپنے اس طرح 20 منٹ تک پکانا ہے اگر آپ نے اس کا لائٹ گولڈن کلر رکھنا ہے تو آپ اسی سٹیج پہ اس کے اندر پانی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا اور پکاؤں گی ڈارگ گولڈن ہونے تک اس کے اندر میں سیرپ آٹ کر رہی ہوں کور کر لیا ہے میں نے تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اب اس کو میں 10 منٹ تک پکاؤں گی الائچی پاورڈر میں اس میں ایٹ کروں گی دس منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھیں دودھ خوشک ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا سا نرم ہے اس وقت اگر آپ چاہیں تو آپ اس سٹیج پہ اس کو اتار سکتے ہیں بادام اور کرش کوکوناٹ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور مزید میں نے اس کو دس سے بارہ منٹ پکا لیا تھا مجھے اس کی تھوڑی سی ڈرائے والی فارم چاہیے تھوڑا میں اور اس کو پکاؤں گی تاکہ تھوڑا سا اور ڈرائے ہو جائے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا سخت بھی ہو گیا اور سٹکی سا بھی ہو گیا اس کا بھی میں اس طرح سے ایکسٹر آئل نکالوں گی فلیم میں بند کر دوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ سارا ایکسٹر آئل اس کا نکل جائے اس کو بھی میں ایک پلیٹ میں نکال دیتی ہوں اس طرح سے میں سٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ ایسے ہی پلیٹ میں ڈالیں اور اس کو سرپ کریں لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو تھوڑی سی مٹھائی والی شیپ دوں تو میں اس طرح سے اس کو سٹ کرنے کے بعد کٹ لگا لوں گی اب اس کو میں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں کریش کوکونٹ سے جتنا یہ اندر سے یمی اور ڈیلیشیس ہے دیکھنے میں بھی اتنا ہی مزیدار لگے اسے آپ بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں بارہ سے پندرہ دن تک یہ پڑا رہے گا تو خراب نہیں ہوگا آپ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں چائے کے ساتھ صبح ناشتے میں یا دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں سوجی ویسے بھی بہت ہیلتی ہوتی ہے اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور ٹرائے کرنے کے بعد کومنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ دونوں ریسپیز کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز میں چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے دونوں میں یاد رکھے گا تینکیو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ ملتے ہیں جید